بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس وقت پوری اسلامی دنیا کو یورپ نے اسی سعودی نظام کی وجہ سے اپنا غلام بنا رکھا ہے تاکہ اسلامی ممالک اپنے پاؤں پر کبھی کھڑے نہ ہو سکیں اور پوری زندگی مغربی دنیا کے غلام بنے رہیں لیکن طیب اردوان نے اپنے ملک یعنی ترکی کو سعودی نظام سے ازاد کروا کر اس کی جگہ اللہ پا کے بتائے ہوئے اسلامی معاشی نظام کو لاغو کرنے کا بہت بڑا اور جڑتمندانہ فیصلہ کیا ہے جس سے وقتی طور پر تو یقیناً ترکی کو بہت بڑا فائننشل لوز ہو سکتا ہے جیسا کہ اس وقت خبر گردش کا رہی ہے کہ ترکی لیڑا کرنسی ڈالر کے مقابلے میں پانچ پرسنڈ ڈاؤن ہوئی ہے جس کے باعث ترکی میں ہائی انفلیشن ریٹ ہوا ہے اور یقینی طور پر اس سے لوگوں کی پرچیزنگ پاور بھی کم ہوگی اس کے علاوہ ترکی میں کام کرنے والے بڑے بڑے انویسٹرز نے اپنی کرنسی ترکی کے سینٹرل بینک سے نکال کر فورن کنٹریز کے بینک میں جمع کروانا شروع کر دی ہے ان شورٹ آپ یہ سمجھیں وقتی طور پر طیب اردوان نے ایک بہت بڑا رسک لیا ہے اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا ہے دوسری طرف اللہ پاک کا حکم بھی سن لیں جو اس نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ سود حرام ہے اور جو کوئی سودی کاروبار کرتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے یعنی کہ اتنا بڑا گناہ ہے سودی کاروبار کرنے کا اس میں کوئی شک نہیں کہ وقتی طور پر تو ترکی کو فینینشل چیلنجز کا سخت سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بٹ الٹی میٹلی ان لونگ رن ترکی کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا یہاں یہ بات میں ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ترکی لیرہ کرنسی کا کرنٹ ریٹ ڈالر کے مقابلے میں تقریباً تیرہ چودہ کے درمیان ہے جو کے مزید بھی بڑھ سکتا ہے جبکہ ترکی خود تو آئیے میں ورڈ بینک سے ان کے مجودہ انٹرنس ریٹ کے ساتھ سے ہی بورنگ کرے گا لیکن ترکی نے اپنے سینٹرل بینک کو یہ سختی سے ڈریکشن جاری کی ہیں کہ وہ اپنے ملکی عوام کو فری انٹرنس ریٹ لون پروائیڈ کرے تاکہ وہاں کی غربت میں پسی ہوئی عوام آسانی سے کرزہ حاصل کر کے اپنے کاروبار شروع کر سکیں جس سے اس ملک کی پروڈکشن انکریز ہو اور یوں ترکی اپنے امپورٹس کی بجائے ایکسپورٹس کو بوسٹ کرنے میں کامیاب ہو سکے یہی وہ پوائنٹ ہے جس سے امریکہ سمیت پورا یورپ ترکی صدر طیب اردوان کے خلاف ہو گیا ہے اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ جب آئیے میں ویلڈ بینک کسی بھی ملک کو کرزہ دیتا ہے تب بہت ہائی انٹریسٹ ریٹ چارج کرتا ہے اور اس ملک کو فورج کرتا ہے کہ کچھ سپیسیفک پرسنٹ ریٹ اپنی عوام سے لازمی چارج کرے تاکہ پورے اسلامی ملک کو اپنا غلام بنا کے رکھے لیکن طیب اردوان نے ان کا یہ حکم مانے سے صاف انکار کر دیا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا طیب اردوان اپنے ملک کو اس جاری بردان سے نکالنے میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں اگر تو باقی سب مسلم ملک بھی سعودی نظام کو ختم کر دیتے ہیں تو پھر ان کے لئے بہت آسانی تھی اس اسلامی نظام کو رائج کرنے میں جس کی اہم وجہ یہ ہے کہ تمام اسلامی ملک آپس میں فری انٹریسٹ ریٹ لون پروائیڈ کر کے ایک دوسرے کی ہیلپ کر سکتے تھے جس سے یورپ کا کم بھی حد تا انفلینس ختم ہو سکتا تھا لیکن اب اس صورتحال میں جب پوری دنیا بھی شمول اسلامی ملک سعودی نظام کے تہے چل رہے ہیں وہاں ایک مغربی طرز نما ملک یعنی ترکی کا یہ اقدام ایک طریقی حیثیت رکھتا ہے ملتے ہیں انشاءل اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو پاکستان زندہ بات